جون کا مہینہ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے ہمارے تمام ممبروں نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے جو درنہ دیئے تھے ہم اسی حوالے سے درنہ دیئے تھے کہ جناب چیرمین صاحب جو بلوچستان میں دماغے ہو رہے ہیں بلوچستان میں اغواہ براہ تعوان ہو رہے ہیں بلوچستان میں جون کا مہینہ ہے پی ایس ڈی بی آ رہا ہے ہم اس وجہ سے درنہ دے کے بیٹے کے گورنمنٹ وزیرالہ بلوچستان آ کے دیکھ لیں کہ سارے ممبر اپوزیشن کے بیٹے ہیں وجہ کیا ہے بیٹنے کا اور اس کے بعد ہٹارہ جون کو جناب چیرمین صاحب جو حالت ہو گئے اسمبلی میں استقدس حیوان کی جتنے مضمت کیا جائے کم ہے ہمارے ممبران کو بابو رہیم ہمارے بین شکیلہ نوی دیوار وہ اسے دیکھی جو اسلام آباد میں ہے اسپیٹل میں ہے یہ آلت اٹھارہ جون کا اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے اس وزیرالہ نے جام صاحب نے جو ایف ایار بلوچستان کے تمام اپوزیشن ممبروں کی خلاف ایف ایار درج کی ہم خود جا کے بہزت تانے میں بیٹھ گئے گورنمنٹ نے کہا یہ گنڈے ہیں چیرمین صاحب ہم گنڈے نہیں ہیں ہم بلوچستان کے حقیقی وارث ہیں ہم بلوچستان کے عوامنے میں نمائندہ کر کے بیجا ہے جناب چیرمین صاحب ہم حقیقی نمائندے ہیں ہوا ہم نے ہور دے کے ہمیں اسیمبلی میں بھیجا ہے ہم اس لوں کے آواز اسیمبلی فورم تک جہاں تک جاتا ہے ہمیں جانا چاہیے جناب چیرمین صاحب بجٹ سیشن میں مہاری فانانس منسٹر زہور صاحب چلے گئے ہیں جب بات کرنے کا موقع آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو سننے کیلئے تیار نہیں ہے جناب چیرمین صاحب اس نے بجٹ سیشن میں اس نے ایسے باتیں کی کہ یہ ممبران آٹھ دس کروڑ چھ کروڑ کے لیے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں ہم آٹھ دس کروڑ کے لیے ہم تانے میں نہیں بیٹھے ہیں جناب چیرمین صاحب زہور صاحب آ جاتے ہیں ابھی میں اس کو بتا دیتا اس کے وہ ویڈیو اس کے وہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے اس کو کہاں سے سنا ہے کہاں سے وہ عمل کر رہا ہے یہ باتیں میں بتانے کی جناب چیرمین صاحب ہمیں عوام نے نمائندہ کر کے بیجا ہے ہم سیلیکٹڈ نہیں ہیں جناب چیرمین صاحب سیلیکٹڈ ہوئے سیلیکٹڈ ہوئے کہ اس لوگوں کو سیلیکٹ کر کے اسیملی میں بیجا ہے ہم تئیس ایم پی اے جناب چیرمین صاحب ہم تئیس ایم پی اے عوام نے خلوص دل سے آ کے ہمیں ہوت دے کے اس اسیملی میں بیجا ہے ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہیں عوام کیا ککو کے خاطر چاہے اسیملی ہو چاہے حدالت ہو چاہے سپرین کوٹ ہو ہم جانے کیلئے تیار ہے جناب چیرمین صاحب تین سالوں میں پی ایس ڈی پی کو میرا ڈسٹک واشک کو نظر انداز کیا پتہ نہیں اس واشک ڈسٹک نے ماشکیل سے لے کر آپ کے واشک واشک سے لے کر بے سیمہ ناک تک اس عوام نے آخر کیا گناہ کیا جناب چیرمین صاحب یہ جو تیسرا پی ایس ڈی پی ہے جناب چیرمین صاحب دوہزار اکیس بائیس کا اس کو میں نے دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا اس میں سوا ہے سوا ہے جو غیر منتخب عوام کے نمائندے نہیں ہیں اس روڑ کو ساٹھ کروڑ پچاٹھ کروڑ کا دو اسکیم دیا ہے یہ جا کے آپ کرپشن کریں ان یہ روڑ ان روڑوں کو آپ جناب چیرمین صاحب واشک کی ٹھون ماشکیل کی ٹھون بے سیمہ کی ٹھون ناک گڑانگ جنگیان کی گلیوں میں یہ روڑیں ہم کریں یہ کرپشن کی یعنی یہ کرپشن کے روڑیں ہیں جناب چیرمین صاحب ساٹھ کروڑ اس نے رکھا ہے کہ یہ کام لیں ٹھیکہ لیں یہ کرپشن کریں جناب چیرمین صاحب یہ آپ کو اسیمبلی کے سامنے یہ لے لیں یہ ریکارڈ ہیں یہ ریکارڈ ہے جناب چیرمین صاحب یہ ریکارڈ اسیمبلی میں رکھیں کہ یہ حالت ہے واشک ہے جناب چیرمین صاحب جناب چیرمین صاحب میرے ڈسٹرک میرے عوام پاکستان کے لیے اس سرزمین کے لیے قربانی دیا ہے ابھی دے رہے ہیں جناب چیرمن ساتھ ماشکیل ایران بارڈر ہے ایران بارڈر ہے فینسنگ کا جب کام شروع ہوا میرے ماشکیل کے غیور حوام نے خود جا کے گورمنٹ کے ساتھ جا کے فینسنگ کا کام کیا ماشکیل بارڈر میں جناب چیرمن ساتھ ماشکیل کے حوام ماشکیل مویب وطن کسی دہشتگرد کو اس نے حاش تک ماشکیل میں نہیں چوڑا ہے کہ میرے پلیس الکاروں کو شہید کریں میرے لیویز الکاروں کو شہید کریں میرے ایف سی کے الکاروں کو شہید کریں یہ حجر مل رہا ہے کہ آج ماشکیل کو نظرانداز کر رہا ہے واشک میں جناب چیرمن صاحب او جی ڈی سی الک کا آہ ایک سال سے کام ہو رہا ہے پلنٹاک میں پی پی ال کام کر رہا ہے مگر ایک دہشتگرد کو کس عوام نے نہیں چوڑا ہے کہ آگ کے اس پروجیکٹ کو ناکام کریں یہ صلاح عوام کو مل رہا ہے جناب چیرمن صاحب پندوق اٹھا رہے ہیں میرے بندے جناب چیرمن صاحب یہ اسیملی گوا ہے وہاں کے جو بندے ہیں وہاں کے سارے ادارے ہیں وہاں کے سب پیوچھیں آئی جی پولیس تائر صاحب بیٹھے ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں باقی ادارے بھی پوچھ سکتے ہیں قربانی دے رہے ہیں سرزمین کے لیے مگر کاش کاش یہ حالت ہے اس پی ایس ڈی پی کا نہ روڈ رکا ہے کلیوں کے لیے نہ بجلی نہ وارسپلاہی نہ ڈیپ کیا اس پی ایس ڈی پی میں کیا رکا ہے واشق کیلئے یونین کونسلٹ شنگر میں جناب چیرمن صاحب کسی نے اپنے والدہ کو شہید کیا اس سرزمین کیلئے اس پاکستان کیلئے اس یونین کونسلٹ میں ایک ارپے میں ایک ارپے کا کام اس پی ایس ڈی پی میں نہیں رکھا ہے اس پی ایس ڈی پی میں نہیں رکھا ہے اور گورنمنٹ کہتے ہیں وزیراعلا کہتا ہے کہ میں نے اچھا پی ایس ڈی پی بنایا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی میرا کیبنٹ اور مجھے مجھے خود معلوم نہیں ہے تو یہ حالت ہے اس پی ایس ڈی پی کا کہ آپ کو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کا کیبنٹ کو پتا ہی نہیں ہے تین بجے جب ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں چار بجے اجلا سے بجٹ کا یہ حالت ہے بلوچستان کا یہ چیرمن صاحب یہ بلوچستان کہاں سے ترقی کرے گا آخر اس بدبخت واشک ڈسٹک نے جناب چیرمن صاحب کیا گناہ کیا ہے اس نے میرے خلصے ایک گناہ کیا ہوا ہے کہ مجھے اپنا نماندہ کر کے اسمبلی میں دے جا جناب چیرمن صاحب میں دو دفعہ دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں عوام نے نماندہ کر دو دفعہ الیکشن ہوا ہے میں اس اسمبلی کے بعد پر آخر یہ گورنمنٹ اور یہ کیبنٹ یہ کیوں اس طرح میرے علکے میں یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جناب چیرمن صاحب کچھ دن ایک بار میں حق دو عرب پتنی عوضیر اعلیٰ کے جاز اور ہیلیکپٹر کا خرچہ ہے مطلبہ کی دوستوں نے بھی ایک بار میں پڑھا ایک عرب اٹھتر کروڑ کتے آپ واشک کو آپ نے کیا دیا ہے آپ کیا دے رہے ہیں آخر یہ ظلم آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آخر آپ کو خوف ہے اللہ نہیں آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے کیا جواب دینا پڑھے گئے جناب چیرمن صاحب نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت کے نماز بھی پڑھتے ہیں تاجد کے نماز بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں قرآن کے تلاوت بھی کرتے ہیں بلے بندوں کا حقوق اللہ آپ سے پوچھے گا بندوں کا حقوق آپ سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا ہے بلوچستان یہ جو وزیر وغیرہ بیٹے ہیں کیابنٹ کے جتنے وزیر بیٹے ہیں اس لوگوں سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگ کیوں اس طرح اس علقوں میں کیوں ظلم کر رہے ہیں آخر یہ علقیں یہ کہاں ہیں یہ اس علقوں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے جناب چیرمن صاحب اس علقوں نے کیا بدماشی کیا ہے اس کا علقوں نے کیا اصلہ اٹھایا ہوا ہے اس سرزمین کے خلاف آپ اس کو یہ اصلہ دے رہے ہیں اگر بات کریں کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں نہیں کریں چھپ ہو جائیں تو آپ کا آپ کہتے ہیں تو بالکل ہم صحیح چل رہے ہیں آپ خات صحیح چل رہے ہیں بلوچستان کو آپ دلدل میں پسا ہے بلوچستان کبھی ان گورنمنٹ کی آتوں ترقی نہیں کرے گا جناب چیرمن صاحب کہ یہ مظلوم عوام یہ غریب عوام یہ مسکین عوام کہ اس ملک کیلئے قربانی بھی دے رہے ہیں اس ملک کیلئے پاکستان کا نعرے بھی لگا رہے ہیں مگر اس کا صلاح آپ کیا دے رہے ہیں کیوں اس طرح کر رہے ہیں اس عوام کے ساتھ مجھے مت دے دے مجھے ایک عربے کا ضرور دی ہے جناب چیرمن صاحب میرے علکوں میں وہ جا کے خود چیک کریں کس جگہ میں وار سپلائی بجلی روڑ ہسپیٹل اسکول ڈیپ وغیرہ وغیرہ کیا چاہیے وہ خود جا کے تقسیم کریں خود جا کے بنوائیں آپ لسبیلا کو بارہ عرب دیتے ہیں واشق کو اپنے زیرو میں لائے ہوا ہے آپ خود آئے ہیں حضیر علیہ صاحب آپ اور آپ کے تین چار منسٹر واشق میں آگئے ہیں آپ کو میں نے کہا یہ واشق ہے میں نے آپ کو کہا کہ واشق ٹو ناک سی پیک روڑ ستر کلی میٹر ہے اس کو سی پیک روڑ سے کریں مسلک کریں مگر کاش اس میں یہ اور روڑ بھی آپ نے نہیں ڈالا کہ وہ آشق ترقی کریں ناک بیسے ماہ گڑانگ جنگیان جناب چیرمہ صاحب جب کبھی آلت ہوتے ہیں خراب تو میرے ہوا ہم سب سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں پلیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں لیویز کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں ہیپسی کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں جناب چیرمین صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں ماشکیل میں کرنل عبدالباقی بیٹھا ہے واشق میں کرنل ہمات بیٹھا ہے بیسے ماہ میں کرنل ہواس پوچھا ہے آپ پوچھیں کہ یہ حوام یہ حوام واشق کا خددار ہے یا موہب وطن ہے یہ حوام پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں یا نہیں پاکستان کا غدہ رہے ہیں نہیں جناب چیرمین صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں مگر اس روحوں کا صلاح یہ ہے کہ آپ اس کو زیرو پہ رکھیں یہ کہان کا انصاف ہے جناب چیرمین صاحب یہ کیوں اس طرح اس ڈسٹک کے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ میں باپ پارٹی سے لیں اگر میں باپ پارٹی سے ہوتا تو آج مجھے دو دین ارب میں جناب چیرمین صاحب میں ایک بلوچ ہوں میں ایک میرا ہٹ کے اس ایم پی اے اسے ہٹ کے میرا ایک اسٹری ہے جناب چیرمین صاحب میرا والد کا ایک اسٹری ہے بارڈر کے حوالے پہ بارڈر کے حوالے پہ ایک اسٹری ہے جناب چیرمین صاحب بارڈر میں جو مسئلے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کارکا کیا جائیں ہم بندوک بھی اٹھاتے ہیں جناب چیرمین صاحب ان اسمبلی کے سامنے میں کہتا ہوں سہور فاناز منسٹر صاحب آپ پہلے تربت میں جائیں آپ جائیں آپ تو بادر میں جائیں آپ تو یاں پہ بیٹھے ہیں آپ تو ڈر رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں آپ فاناز منسٹر رہے ہیں آپ جائیں ہم نعمان کو برقرار کرے آپ با جائیں بادر کو دیکھیں آپ تین تالوں میں فاناز منسٹر صاحب آپ نے ایک دن بادر میں کیا ہے آپ ایک دن وہاں پہ کلم کچھاری کیا ہوئے آپ نے ایک دن دہشتگرد کے سامنے آپ نکلیں نہیں آپ نہیں نکل سکتے ہیں آپ خالی سیج کا اقتدار کا آپ کی بیٹھیں آپ کو اس ملک کیلئے اس وطن کیلئے آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں پنچگور کا حالت دیکھیں جناب چیرمی صاحب پنچگور میں دن دارے بندے اخواہ ہو رہے ہیں ایم سی پلیس لیویز کو شہید کر رہے ہیں وہاں کے کدھر ہے دیکھا دینا کیوں یہ ماشکل میں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں یہ واشک میں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں یہ پلنطاک میں نہیں ہو رہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کر وہ وطن ہے وطن کے لیے وہ موہب وطن ہے وہ حوام خود اپنا علاقے کو کنٹرل کیا ہو کنٹرل کیا ہو ہے اصلہ ہو اٹھا ہے کسی دہشتگرد کو وہ نہیں چوڑ رہے ہیں تو اس کی صلاح یہ ہے کہ پیزدین چیزوں نے اس کو zero کر رہے ہیں ملازمت آتے ہیں zero ہے ہر عوالے سے زیرو ہے آخر یہ عوام اس عوام کو میں چیرمہ صاحب کہاں لے جاؤں جناب چیرمہ صاحب مداخلت میں مداخلت جناب چیرمہ صاحب دوہزار تیرہ میں ارتکوک وایا زلزلے کا دوہزار تیرہ میں دس کروڑ روپے صاحب جناب چیرمہ صاحب ارتکوک دس کروڑ روپے اس سال میں نے دو دفع ریلیز کیا مگر بدبخت وہاں پہ ایک ڈپٹی کمیشنر بیٹھا ہے شبکت اس نے جناب چیرمہ صاحب اس دس کروڑ روپے کو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کہ جس بندے نے مجھے لائیا ہے مجھے ٹاس کر کے بھیجا ہوا ہے میں یہ دس کروڑ روپے دینے کیلئے تیار نہیں ہوا اس نے تیس تاریخ کو پیسے دیس کر دی یہ پیسے جناب چیرمہ صاحب میں نے اپنے ذات کیلئے نہیں لیا تھا جو دوہزر تیرہ میں ارتکوک ہوا تھا پی ڈی ایم اے کا لسٹ موجود تھا بقاعدہ پی ڈی ایم اے نے پیسے ریلیز کیا تھا بقاعدہ پی ڈی ایم اے کے ایک ٹیم ماشکل گیا جناب چیرمہ صاحب سروے کیلئے کی باقی یہ مستحق ہیں اس بندوں کو پیسہ دینا ہے مگر پیسہ اس بدبخت ڈی سی شبکت نے پیسہ لیٹس کیا دو دفعہ تین دفعہ چیپ سیکٹری کے پاس گیا ابھی چیپ سیکٹری یہاں سے اٹھ کے چلا گیا میں نے کہا چیپ سیکٹری صاحب میں کرپشن کیلئے پیسے اپنا جیب میں نہیں ڈالتا ہوں مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے جس پی ڈی ایم اے نے لسٹ بنیا یہ پیسہ جا کے ماشکل کے اسی بندوں کو چاہے فی بندے کو لاکھ روپے ملتا ہے چاہے پچاس ہزار ملتا ہے یہ اسی لوگوں کا حق ہے مگر تیس تاری کو پیسے لیٹس اس وجہ سے کہ وہاں کے جناب چیرمے صاحب ماشکل میں باپ پارٹی نے اس کو نہیں چھوڑا کہ یہ پیسے وہاں پہ جائے گا غریب بندوں کو ملے گا کینگ کے وہاں پہ زابد ریکی کا اولڈ بینک وہاں پہ زیادہ آپ نے بھی اوٹ لیا ہے وہاں سے اگر میں نے چار ہزار ماشکل سے اوٹ لیا ہے آپ نے بھی پندرہ سو اوٹ لیا آپ پہلے بھی سب منسٹر رہے ہیں مگر آپ بدقسمتی سے آپ وہاں پہ آپ نے پیسے نہیں لال جان صاحب بیٹے ہیں لال جان صاحب بیٹے ہیں جناب چیرمے صاحبی میرا آنگ لگیا لال جان صاحب بیٹے ہیں نگران ٹیم پہ منسی ایم کے ساتھ لال جان صاحب خود آکے ماشکل کا وزیٹ کیا وہ خود آکے نگران وزیراعالہ تھا اس نے آکے ماشکل کا وزیٹ کیا کہ وہاں کی ماشکل ارتکویت میں بلکب ختم ہو گئے بیس بندے بہت ہو گئے کتنے زخمی ہو گئے آخر اس عوام نے آخر اس عوام کو اس عوام نے چیرمے صاحب کیا کناہ کیا ہے آخر یہ عوام کا قصور کیا ہے جناب چیرمے صاحب کون سر سر چیرمے صاحب یہاں سے لے کر اسلام آباد تک اس ڈسٹک کیلئے میں نے وہ آوازیں اٹھائیے اپنے ذات کیلئے چیرمے صاحب خدا درا ہے میں نے اپنے ذات کیلئے نیک ہے میں نے اس عوام کیلئے جو دروازہ میں نے دیکھا ہے میں نے ٹک ٹک آیا خدا کیلئے اس واشق کی اوپر رہا کٹ کٹ ہے جناب چیرمے صاحب یہ آلت ہے کہتے ہیں بات کر رہے بات کرتا ہوں تو آپ برداشت کریں آخر کیوں اس طرح ہو جائے جناب چیرمے صاحب دو سو حرب لیپس کی ہے تین سالوں میں جناب چیرمے صاحب دو سو حرب لیپس کی ہے یہ دو سو حرب آپ گورنمنٹ نہ لائکے دو سو حرب آپ دے دیں ہم دو مہینے میں اس بلوچتان کے جتنے ڈسٹک ہیں ہم اس کو خرچ کر دیں آپ نے کیوں لیپس کی ہے دو سو یہ بلوچتان غریب عوام کے پیسے کس وجہ سے آپ نے لیپس کیا آپ یہ دو سو حرب کچھ نہیں کر ساتے کم از کم کوئٹہ سے کراچی تک اس کو روڑ کرو یہ آلت ہے جناب چیرمے صاحب آخر ہمارے باقی اور دوست اغیرہ چیرمے صاحب بات کرنا چاہتے ہیں منسٹر صاحب آگئے ہیں وہ منسٹر صاحب وہ منسٹر صاحب بھی آگئے ہیں وہ بھی اس میں دیکھیں کہ یہ حالت ہے بلوچتان کا یہ حالت ہے اور کل جناب چیرمے صاحب ملک عبداللہ قاسی کی جب ہم مسلم باق سے آ رہے تھے وہ در گئے حفصوص کی ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ازگر صاحب بیٹے ہیں ازگر خان صاحب آپ کا دل خراب نہیں ہو اگر میں ہوتا میں ہاش گورنمنٹ کو کہتا وزیر اعلیٰ کو کہتا مجھے آپ کے ساتھ رہنے کے ضرورت نہیں ہے میرے بندے میرے بندے دن دارے اخواہ ہو رہے ہیں میرے بندے دن دارے اخواہ ہو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں اس بیٹھنے سے بہتر ہے میں جا کے پوزیشن میں بیٹھوں اور ہمارے لالا عثمان صاحب جو شہید ہوئے ہیں آخر میں اس بات کا انڈپ کرتا ہوں جناب چیرمہ صاحب لالا عثمان جو شہید ہوئے ہیں ہمارے نصولہ زہرے نے اس کے پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے جس بندے کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ کی اوپر تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کو چاہیے اسی کے آدمے دے دے اتقیقات کرے گا خود پتہ چلے گا کہ کون کو ضرور آ رہے ہیں کون نہیں ہے کون بے گناہ ہے موسیقی موسیقی